مرحباً رحیم میرے این اے ٹو تھرٹی سکس کے لوگوں اور کراچی والوں آج میں آپ کے سامنے ایک حلف لینے جا رہا ہوں ایک وعدہ کرنے جا رہا ہوں اور بدلے میں میں آپ سے بھی کچھ وعدے چاہتا ہوں تو میرا وعدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس پر ہاتھ رکھے میں حلف لیتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس الیکشن کے بعد میں عمران خان کا ساتھ دوں گا ساتھ کھڑا رہا ہوں گا اور بدلے میں میں بھی آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری کیمپین چلائیں اپنے گلی محلے فیملی میں رشتداروں میں اپنے سوشل سرکل میں ہمارا انتخابی نشان دھر دھر پہنچائیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے اور ہمیں مختلف نشان دیئے گئے ہیں قومی اور صوبائی اسیمبلی پہ قومی اسیمبلی پہ جو این اے ٹو تھرٹی سکس پہ میرا نشان ہے وہ بینگن جو کہ سبزی ہے بینگن کا نشان دیا گیا ہے یہ جو سامنے آپ کے موجود ہے جو پی ایس نائنٹی نائن پہ نشان دیا گیا ہے زین پرویس کو انسانی آنکھ کا نشان دیا گیا ہے جو پی ایس ہنڈرڈ پہ سید محمد طاہر کو نشان دیا گیا ہے وہ بیج کا نشان ہے جو بیج ہم لگاتے ہیں اور اسی انداز میں پی ایس ون او ون پی ایس ایک سو ایک پہ جو نشان دیا گیا ہے آغا عرسلان خان صاحب کو وہ ٹی شٹ کا نشان دیا گیا ہے آپ نے یہ لوگوں کو آگاہی دینی ہے تاکہ لوگ اس دن کنفیوزن کا شکار نہ ہو پریشانی نہ ہو کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے نشانات کون سے ہیں کہاں مور لگانی ہیں ہم بھی لوگوں تک رسائی کر رہے ہیں ہم بھی پہنچ رہے ہیں ہم نے ہر طریقہ ازمار رہے ہیں اپنی کیمپین میں ہر طریقہ کار شامل کر رہے ہیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو انفرمیشن پہنچے اور اسی انفرمیشن کی رسائی کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے واتس ایپ چینل کو سبسکرائب کریں لنک آپ کے سامنے موجود ہے اس کے ذریعہ آپ کو اپ ڈیٹس دی جائیں گی جو ہماری کیمپین سے ریلیٹڈ آگاہی ہے وہ اس چینل کے ذریعہ آپ تک پہنچے گی دوسرا جو میں آپ سے وعدہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو جس دن الیکشن تر دین ہے اس دن آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے جب تک آخری ریزلٹ نہیں آ جاتا آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے ہمارے ساتھ لیکن عمران خان آج اگر اڈیالہ جیل میں موجود ہے تو اس کا انعصار صرف اور صرف آپ عوام کے اوپر ہے جب بھی اس کو یہ کہا جاتا کہ آپ سے الیکشن چھینا جا رہا ہے آپ کے امیدواروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ ستم کیا جا رہا تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ کوئی فکر نہیں عوام میرے ساتھ ہے اور عوام آٹھ فروری کو جواب دے گی تو یہ آج عمران خان اپنی جتو جہت کر چکا اب ہماری اور آپ کی باری ہے ہمیں اس ووٹ کی حفاظت کرنی ہیں اس جمہوری عمل کی حفاظت کرنی ہیں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہیں عوام کی حمایت ہمدردی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اور آخر میں میں ایک اور چیز پہ اللہ کے اس کلام پہ ہاتھ رکھے کہوں گا کہ نہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں اور نہ عمران خان نے کبھی مجھ سے کسی ادارے کے خلاف کوئی بات گئی یا کسی ادارے کے خلاف کوئی عمل کرنے کو کہا یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے مدد چاہتا ہوں آٹھ فروری کو جتنے ہمارے امیدوارے کراچی میں ان سب کے لئے نکلیں ان سب کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ اس نظام کی بہتری کے لئے ہم کھڑے تھے کھڑے رہیں گے شکریہ